اسلام علیکم پیارے بچوں میں آپ کی ٹیچر آپ کو اردو پڑھا رہی ہوں ہم نے سبق جابر بھی نخیان پڑھا اور کل ہم نے اس کی کچھ سوالات بھی کیے کچھ کرنے باقی رہ گئے تھے وہ ہم آج کریں گے آپ اپنی کتاب اور اپنی کاپی اپنے سامنے رکھیں اس پر یہ نوٹ کرنا ان سوالوں کو کاپی پر اتارنے کے بعد آپ ان سب بھی سوالوں کو یاد بھی کرنا جابر بن حیان یہاں پر آتا ہے سوال خلیفہ حارون رشید نے جابر کے ساتھ کیا سلوک کیا اس کا جواب ہے خلیفہ حارون رشید نے جابر کے کارناموں کو سراہا اور انہیں اینا و اکرام سے نوازا دوسرا سوال ہے لیوارٹری کس سے کہتے ہیں جواب لیوارٹری اس جگہ کو کہتے ہیں جس سے مختلف قسم کے تجربے کیے جاتے ہیں جیسے کیمیابی لیوارٹری اور حیوانات اور نبادات کی لیوارٹری آٹھوہ سوال ہے نائٹرک ایسر کو کس دہات کے برتن میں رکھا جا سکتا ہے اس کا جواب ہے نائٹرک ایسر کو سونے کے برتن میں رکھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ شیشے کے برتن کو بھی کام میں لائے جا سکتا ہے جابر بن حیان کیمیا کا بابا آدم کیوں کہتے ہیں اس کا جواب ہے جابر بن حیان کو علمی کیمیا کیمسٹری کا بابا آدم اس لئے کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے علمی کیمیا کی بنیادی اصول و قوائد واضح کر کے مرتب کیے تھوست چیزوں کو بخارات میں بدلنے اور دواؤں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ اکسیڈیشن یعنی لوہے کو صاف کر کے فولات میں تبدیل اور زنگ سے بچانے کا طریقہ چمڑے اور بالوں کو رنگنے کا طریقہ ایجاد کیا کلمی شوری کے تیزاب کے علاوہ اس نے مختلف قسم کے تیزاب دریافت کیے جن میں سونا پگھلانے والا تیزاب بھی شامل ہے اس کے بعد آتے ہیں درجز المحورات محوروں کو جملوں میں استعمال کیجئے فکر لاحق ہونا بوجھ پڑنا کوٹ کوٹ کر بھرنا دن سوار ہونا یہاں پر یہ سوار ہے نون نہیں ہے یہ وہ ہے بابا آدم پہلے محورات کا جملہ ہے فکر لاحق ہونا اس کا جملہ ہے مجھے آٹھویں کے امتحان کی فکر لاحق ہو گئی ہے بوجھ پڑنا والد کی وفات کے بعد قاسم کے سر پر گھر کا بوجھ پڑا کوٹ کوٹ کر بھرنا عالم کے دماغ میں علم کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے دن سوار ہونا میرے سر پر آج کل موٹر سائیکل خریدنے کی دن سوار ہو گئی بابا آدم یہاں کوئی نظم و نسک نہیں ہے یہاں کا تو بابا آدم ہی نرالہ ہے اس کے بعد ہے سوچے اور زیل کے جملوں کو پورا کیجئے مثال ایجاد کرنے والے کو موجد کہتے ہیں کیمیا بنانے والے کو کیمیاگر کہتے ہیں اتار بیچنے والے کو اتار کہتے ہیں سبر کرنے والے کو سابر کہتے ہیں رنگنے والے کو رنگساز کہتے ہیں شیشہ بنانے والے کو شیشہگر کہتے ہیں لوہے کے اوزار بنانے والے کو لوہار کہتے ہیں پڑھانے والے کو معلم کہتے ہیں علم حاصل کرنے والے کو طالب علم کہتے ہیں بچوں آج کے لئے اتنا ہی اسی کے ساتھ یہ ساری لیسن ہم نے پوری کی کل ہم نئے لیسن آپ کے لئے لائیں گے اللہ حافظ